ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے ہیں گوہا کے ششوی مقمنطری ساون جی پرون جی سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ گوہا کی دو سیٹے ہیں آپ نہ صرف گوہا میں پرچار کرے بلکہ پورے دیش بھر میں پرچار کر رہے ہیں گوہا کے علاوہ اور پورے دیش بھر میں کتنی سیٹے ہیں اور کس طریقے کا ماحول ہے سب سے پہلے گوہا کے دونوں کے دونوں سیٹ 100% بھارتی جنتہ پرٹی جیت رہی ہیں اس کے علاوہ چائے پورے دیش بھر میں مہاراش کرناٹا کے آپ سپیشلی ان دا ساؤتھ انڈیا میں 100% اس بار جو موڈی جی نے کہا ہے کہ اب کی بار 400 پار انڈی اے اب کی بار 400 پار کر رہی ہیں یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے لیکن اروند کیجری وال بھی انڈی گڑ بندن میں ہیں اور ایک بڑا خلاصہ ہویا ٹائم سنانو بھارت میں بلیک ڈالر آپریشن ہم لوگ نے کیا تھا جس میں ہمیں پتا چلا ہے کہ لگ بھگ 7 کروڑ روپیہ انہوں نے ودیشوں سے فنٹ لیا ہے اور وہ اس بات سے انکار کر رہے ہیں جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے تو ٹائم سنانو بھارت کے ریپورٹرز پر حملہ کیا جاتا ہے اور ان کو مارا جاتا ہے کیا کہیں گے سب سے پہلے تو میں کیجری وال اور ان کے ٹیم کی نندہ کرتا ہوں کیونکہ جو پریس بیڈیا پر حلہ کرتے ہیں پریس بیڈیا کی نندہ کرتے ہیں اس کا میں نشید ویکٹر کرتا ہوں جو آپ نے بات یعنی فورین فنڈنگ کی بات کی ہیں عام آدمی پارٹی کے لیے اس کے اوپر انویسٹگیشن چل رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ تو دو تاریخ کو تو اندر جانے والے ہیں کب باہر آئیں گے وہ پتا نہیں ہے لیکن تیجسوی آدھو کہہ رہے ہیں کہ بس اب انڈی گڑ بندن جو ہے سرکار میں آنے والا ہے تین سو سے زیادہ سیٹیں ہمیں ملنے والی ہیں انڈی گڑ بندن کو اور بی جی پی دو سو چالیس کے اندر ہی سمٹھ گئے یہ ان کا سپنا ہے یہ ابھی چار سو پار کا نعرہ ہم نہیں دی رہے ہیں جنرل پبلک دی رہے ہیں ماننے موڈی جی کا سرکار واپس سے آئیں گی چار سو پار ہم کر رہے ہیں یہ تو پوری جنتہ یعنی جمہ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک سبھی جگہ پہ چار سو پار کا نعرہ لگ چکا ہے اور آلڑی موڈی جی یعنی چار سو پار کر کے پھر سے ایک بار انڈیے کی سرکار آ رہی ہیں پوڑے میں جس طریقے کے گھٹنا گھٹی ایک انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد میں راہل گاندی نے ایک ویڈیو بنائے کہ یہ جو سرکار ہیں ہم اس لیے تو بدلنا چاہتے کیونکہ یہ سرکار جو ہے بڑے لوگوں کی سرکار ہیں اور بڑے لوگوں کو یہ سپورٹ کرتی ہے ایک لڑکے نے جو بڑے بڑا رئیس زیادہ اس نے ایکسیڈنٹ کیا تو اس سے نبند لکھوایا جا رہا ہے کسی اولہ اوبر والی نے کیا ہوتا تو یہ سرکار اس کو اندر کر دی مجھے لگتا ہے آپ کو بھی پتا ہے جو انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد میں ہمارے وہاں کے ڈیپیٹی سری ایم دیویندری جی نے جس طرح سے ایکشن لی ہے آج تک اس طرح کے ایکشن پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی یعنی اسی لیے یعنی سب کو نیائے مل رہے ہیں اور نیائے دے رہے ہیں ایس جا شنکر جو دیش منتری ہیں ہمارے یہاں پہ انٹریو ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ بہت جلد اس طریقے کی پرستیتیاں بنیں گی کہ پی اوکے بھی اندر ہوگا اور پی اوکے میں جس طریقے کے حالات بنے ہوئے ہیں وہ لوگ بھارت میں شامل ہونا چاہتے ہیں پردان منتری موڈی کو چاہتے ہیں وہ لوگ ہنڈر پرسنٹ پی اوکے بھارت کا تھا اور بھارت کا ہوگا یہی بس میں کہتا ہوں کہ آگے آگے دیکھو اب یہ آپ نے صرف ٹریلر دیکھا ہے پچھر ابھی باقی ہے ایک انترین سوال جاننا چاہتا ہوں کیونکہ آپ بھی سٹار پرچارک ہیں یوگی آدیتنات بھی سٹار پرچارک ہیں لیکن بھگوہ پر ایک بار پھر سے ٹارگٹ کیا ہے نانا پٹولے کہہ رہے ہیں کہ راون بھی بھگوہ میں آیا تھا سیتا جی کو ہرنے کے لیے انہوں نے سیدھے ٹارگٹ کیا یوگی آدیتنات میں ایک بات بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ نانا پٹولے اور ان کا دماغ ابھی تھوڑا کھسک گیا ہے اس لیے اس طرح کے سٹیٹمنٹ کرتے رہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ چار تاریخ کے بعد میں بھگوہ لہرہ آئے گا پورو دیش میں چار سو پار ہوگا چار تاریخ کے بعد میں جو تیرنگا لہرہ آئے اس دیش پہ تیرنگا رہے گا بھگوہ تو بھارتے جنتا پارٹی کا جھنڈا ہے اس دیش کا جھنڈا تو تیرنگا ہے بہت بہت دھنوید مہتا تھا بہت جیت کرنے کے لئے سنجیب چھتریک سانتھ مانشو تیواری ٹائمز نانو بھارت دلی